سیون ای پروپٹی ٹیکس کیا ہم نے ریٹنگ کے ساتھ پیئے کرنا ہے کوڈ کا ڈسین ابھی تک نہیں آیا کیا ہم کاؤسٹ مینچن کریں گے یا آج کی ویلیو یعنی کہ فیر مارکٹ ویلیو مینچن کریں گے ہم کیوں ٹیکس نہیں پیئے کریں گے اس کے پیچھے کیا لوجک ہے آج کی چھوٹے سے ٹاپک اندر ہم اس کو سٹڈی کرتے ہیں آپ دیکھیں پیکٹیکل لیننگ ہے اس میں ہوں پہیم محبوب واپس آتے ہیں ٹاپک کے اوپر تو سیون ای کے حوالے سے بیشمار ہم لیکچر دیکھ چکے تھے جب یہ رول آیا تب سے لے کے اب تک ہم کوئی پندرہ بیس لیکچر دیکھ چکے دیفرنٹ ٹائم پہ دیفرنٹ اپ ڈیٹس آئیں آپ کو شیئر کیا گیا کیوں کری کیپ کے لیے جو ابھی نئے یوزر ہیں جن کو ٹیکس کا نہیں پتا ہم کیوں کری کیپ کے لیے ابھی سٹڈی کر لیتے ہیں کہ سیون ای ٹیکس ہے کیا دوزار بائیس کے اندر ایک رول آتا ہے کہ آپ کے پاس اگر کچھ پروپٹی زیادہ ہیں جن کی ویلیو پچیس ملین سے اوپر ہے تو آپ نے ہر ساتھ جو فیر مارکٹ ویلیو یعنی کہ آج کی ویلیو کا ون پرسنٹ پے کرنا ہے ساتھ اس کے ساتھ ہمیں کچھ اگزمچنز بھی دے دی گئیں کہ ان پروپٹی پر ٹیکس نہیں ہے ایک کیپیٹال ایسٹ مطلب جو آپ کے پاس پروپٹی ہیں پانچ پروپٹی آپ کے پاس ہے جس کی ویلیو سب سے زیادہ ہے رینٹ پے دی ہوئی ہے اور اس رینٹ کو پروپر آپ ٹیکس ریٹن میں ڈیکلیئر بھی کر رہے ہیں اور اگر وہ ٹیکسی بل ہے تو ہم اس پہ ٹیکس بھی دے رہے ہیں کوئی ایسی پروپٹی جہاں پہ آپ اپنا بزنس کر رہے ہیں اور بزنس کو بھی پروپر ڈیکلیئر کیا جا رہا ہے اور ان کا جو شیر ہے آپ کی ریٹن میں بھی آ رہا ہے مطلب آپ اس کو ثابت کر سکیں کہ میری یہ بیلڈنگ ہے وہاں پہ میں اپنا بزنس کر رہا ہوں اور اس کا پروپر شیر بھی مجھے ٹرانسر ہو رہا ہے پھر آتی ہے ایگری کلچر لینڈ ایگری کلچر لینڈ وہ ہے کہ اگر آپ اس میں خود ایگری کلچر ایکٹیوٹی کنڈکٹ کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ٹیکے پہ یا رینٹ پہ لے لی ہے اور آپ یہ کہیں کہ جی میں جناب اس پہ ایگری کلچر ایسا نہیں ہے آپ اس پہ جو بھی آپ کی لینڈ ہے اس پہ آپ ایگری کلچر جو ہے ایکٹیوٹی خود کنڈکٹ کر رہے ہیں آپ نے آگے رینٹ پہ نہ دی ہو پھر آتا ہے گورنمنٹ کے کچھ افیشل سے جن کو جو ہے وہ ٹیکس اگر ان کو پلات ملتا ہے تو وہ اس کے بعد یہ اس میں شامل نہیں ہوگا مطلب یہ اسے کنسیڈر نہیں ہوگا ان سب کچھ کو مائنس کرنے کے بعد باقی جو پروپٹیز ہیں اگر ان کی ویلیو پچیس ملین سے زیادہ ہے پھر مارکٹ ویلیو کی بات ہو رہی ہے کاؤس کی بات نہیں ہو رہی مطلب یہ ہے کہ جو آج کی ویلیو ہے پھر مارکٹ ویلیو ایبی ایر کی ویلیوشن ریٹ ہے جو کہ ایبی ایر کی ویب سائٹ پہ اویلیبل بھی ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں تو پھر جو اگر ان کی ویلیو پچیس ملین سے اوپر ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے ہر سال ان کی جو ٹوٹل ویلیو ہوگی لیٹ سے تیس ملین کی ویلیو بنتی ہے تو تیس ملین کا ون پرسنٹ جو ٹیکس ہے وہ ہر سال آپ نے پے کرنا ہے یہ تین لاکھ یعنی کہ ٹیکس بنتا ہے جو کہ ہر سال آپ نے دینا ہے اب اس میں ڈیفرنٹ طرح کے کوشن آئے کہ بھئی میں نے پروپٹی ابھی بیچی نہیں ہے مجھے کچھ چیز ابھی ملی نہیں ہے تو میرا تو ٹیکس نہیں بنتا پھر اس کو چیلنج کر دیا گیا لاہور ہائی کورٹ میں اس کے بعد سندھ ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کیا گیا پشاور ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کیا گیا سلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تو ڈیفرنٹ کورٹ کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ڈیسین آتے رہے اب یہ سارا جو میٹر ہے ابھی پینڈنگ ہے سپریم کورٹ کے پاس ابھی پینڈنگ ہے کافی ٹائم سے پینڈنگ ہے اس کو پر کوئی زل نہیں آرہا کوئی سلوشن نہیں نہیں کر رہا کیونکہ شاید وہ اپنے کاموں میں بیزی ہیں تو اس کو پر کوئی اس طریقے سے ابھی اس کو نہیں سنا جا رہا اور ابھی ٹیکس اٹن کی ڈیو ڈیٹ آگئی ہے ایک اسٹنڈ ہو گئی ہے ابھی بھی ویسی سوچوشن ہے تو اب قویشن ہی آتا ہے کہ اگر میں میں نے کیا پروپٹی کا جو سیونیی کا جو ٹیکس ہے میں نے پے کرنا ہے یا نہیں کرنا میں کیا کروں تو اس میں ہم پہلے بھی ڈسلز کر چکے ہیں کہ ایک چیز ابھی ہے ہی پینڈنگ ہے ہمیں پتا ہی نہیں ہے کہ ٹیکس کس پہ پے کرنا ہے یہ کوڈ ڈیفرنٹ کہتی ہے یہ کوڈ ڈیفرنٹ کہہ رہی ہے تو ہم کیا کریں گے تو اس وقت سے جو سپیٹر کوڈ ہے سپریم کوڈ ہے اس کے پاس میٹر چلا گیا جو کہ ابھی پینڈنگ ہے جب وہ کلیر ہوگا تو ہم ٹیکس دے دیں گے فار ایکزیمپل کوڈ یہ کہتے جی آپ کا ٹیکس بنتا ہے ٹیکس پیر کو ٹیکس دینا چاہیے ٹھیک ہے ہم ابھی ٹیکس رٹن کے ساتھ فائل نہیں کر رہے ہیں بعد میں ہمیں کمیشنر نوٹس کر دے گا ہم پی کر دیں گے اگر فار ایکزیمپل ہم ابھی ٹیکس رٹن کے ساتھ پی کر دیتے ہیں فار ایکزیمپل آپ تین لاکھ پی کر دیتے ہیں اور بعد میں کچھ ٹائم کے بعد پتہ چلتا ہے یہ تو جو آرڈر ہے وہ ٹیکس پیر کے فیور میں آگیا ہے تو کیا آپ کو ٹیکس کی طرف سے تین لاکھ پی واپس ملے گا کبھی بھی نہیں ملے گا آپ کو چکل لگانے پڑیں گے اور ایکزیمپل جا کے آپ کو کچھ نہیں ملے گا ملے گا بھی تو کافی انٹرول کے بعد سٹرانگ فالاؤ کے بعد ملے گا فنڈ لینا یا گورنمنٹ سے پیسے نکلوانا آپ کو پتہ یہ کیسا کام ہوتا ہے ساری چیزیں ہیں جو کہ پینڈنگ ہیں جو کہ ابھی ہمیں سجیسٹ کر رہی ہیں کہ بھئی میں کیوں ٹیکس پی کروں جب ایک چیز ہائی پینڈنگ ہے جب میں ہوں ہی انسرٹن مطلب سوچویشن ہی کلیر نہیں ہے میں ٹیکس کو پی کروں تو اس وجہ سے آپ نے سیمپل ٹیکس پی نہیں کرنا لیکن آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ آپ اس کیپیٹل ایسٹ کے فارم میں آئیں گے اور کیپیٹل ایسٹ کے فارم میں جو پروپٹی ہیں پوری ڈیکلیئر کریں گے اس میں آتے ہیں ساری چیزیں لکھتے ہیں یہاں بھی آتا ہے یس تو اگر آپ کی جو جو میرے چیزیں اوپر ڈیسٹس کی ہیں وہ ساری چیزیں آپ مائنس کر لیں جیسے ون کیپیٹل ایسٹ ہے وہ سب کچھ مائنس اکزمشن لینے کے بعد جو پروپٹی بجتی ہیں پھر آپ نے آنا ہے اینی ایڈر ریزن تو یہاں بھی آپ لکھ لیں گے کہ جو میٹر جو ہے وہ پینڈنگ بیفور وہ سپریم کورٹ ہے ٹیک ہے میٹر پینڈنگ بیفور سپریم کورٹ ٹیک ہے یہ آپ لکھ اس کے بعد کیا ہوگا کہ اگر کوئی آپ کی پروپٹی جو ہے وہ باقی ساری پچیس ملن سے لیس ہے لیس دین ہے تو سب کچھ و ایون کچھ ایسی سیٹویشن میں ہاتا ہے کہ آپ ساری پروپٹی کی گزمشن لے بھی لیں کچھ جو بچتی ہیں ان کی ویلیو لس دین ٹونٹی فائی ملن ہوتی ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں ویلیو جو ہے اس کی لیس دین ٹونٹی فائی ملین ہے ٹھیک ہے لیس دین ٹونٹی فائی ملین ہم کہہ سکتے ہیں اس سن لیکے آپ سمیٹ کردیں تو اس کا جب آپ سیل کرنا جاتے ہیں تو لینڈ کار ڈپارٹمنٹ یا جو بھی ٹرانسفر آتھورٹی ہے ڈی ایچ اے بیری یا کوئی بھی ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ سیون ای کا جو سیٹیفکیٹ ہے وہ لے کے آئیں تو آپ کے پاس سیٹیفکیٹ نہیں ہوگا تو آپ کو ون پرسنٹ ٹیکس چارج ہو جائے گا رگارلیس کہ آپ کی پروپٹی کی ویلیو جائے پچیس ملین سے کم ہی ہے حالانکہ پچیس ملین سے کم ہے تو آپ کو ٹیکس تو نہیں بنتا لیکن آپ اگر سیٹیفکیٹ نہیں دیں گے تو آپ سے ٹیکس لیں گے وہ یہی کہیں گے کہ آپ کی جو ویلیو ہے وہ سیٹیفکیٹ نہیں ہے تو لہذا آپ ٹیکس دے دیں تو اس وجہ سے اس فارم کو فل کرنا بڑا ضروری ہے لیکن ٹیکس آپ نہ پر کریں اب کوششن ہی آتا ہے کہ جی میں یہاں پہ کیا لکھوں گا فیر مارکٹ ویلیو کے جگہ پہ تو یہاں پہ آپ کوسٹ منشن کر دیں کاؤسٹ یہ لکھیں گے لیکن ساری چیزیں جو آپ نے کاؤسٹ پہلے پہلے کاؤم میں لکھی ہے وہ دوسرے کاؤم میں بھی لکھ دیں گے اور ساتھ ہی آپ اس پہ اینی ایڈا ریزن میں آکے جب سلک کریں گے تو آپ وہاں پہ لکھ دیں گے جی میٹر پینڈنگ ہے بیفور سپریم کورڈ مطلب یہ جو پروپٹی ہے یہ اگزمٹ ہے اس کو پہ ٹیکس نہیں دینا جب آپ یہ لکھ دیں گے ٹیکس آپ کا کلکولیٹی نہیں ہوگا آپ پروپٹ ساری چیزیں منشن کر دیں سیٹیفکیٹ کی ریکوئرمنٹ ہوگی تو آپ جہاں پہ کلک کریں گے سیٹیفکیٹ دے دیں گے اور ٹیکس آپ کو نہیں پیہ کرنا پڑے گا دیکھیں جب ٹیکس میں ضرور دیتا ہوں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم ٹیکس سے باغ رہے ہیں چوری کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے قانون اگر کری ہو جاتا ہے سپریم کورڈ ڈریکشن دے دیتی ہے کہ بھئی آپ اس کے مطابق کاؤس پر ٹیکس دینا ہے پھر مارکٹ ویلیو پر ٹیکس دینا ہے کس ڈیٹ سیمپلیمنٹ ہوتا ہے ہم اس کو فولو کر لیں گے جب ایک چیز ہائی پینڈنگ ہے کلیر نہیں ہے بیفور سپریم کورٹ آگے پڑی ہوئی ہے انسرٹن سیچویشن ہے تو ہم ٹیکس کیوں دیں بڑا کلیر سا لوجک ہے میں تو رڈی ہوں دینے کے لیے لیکن مجھے ڈریکشن کے لیے دے دے کہ میں کیا پیے کروں میں کاؤس پر دوں پھر مارکٹ ویلیو پر دوں اور مجھے یہ بھی شورٹی دے دیں کہ اگر میں ابھی پیے کر دیتا ہوں بعد میں اگر کوئی ڈیسین میرے گینس آتا ہے تو کیا مجھے پیسے بھی عافظ ملیں گے تو ایسی تو کوئی بھی شورٹی نہیں دے گا تو اس وجہ سے ہم بھی شورٹی نہیں دے رہے بھئی ہم ٹیکس دیوان ہی ہیں تو ڈیسین ابھی تک نہیں آیا ابھی پینڈنگ ہے وہاں تب پہلے کافی ٹائم سے وہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں کیونکہ ان کے پاس کچھ اور ایمپورٹن کیسے ہیں جو جلدیلدی وہ سنا رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ابھی پینڈنگ ہے اور ابھی جب یہ کلیر ہوگا تو ہم اس کو سمیٹ بھی کر دیں گے تو اس سے ریلیمنٹ کوئی آپ کے پاس سجیشن ہو آپ لازمی منشن کیجئے کیجئے اس کو ہم ڈسکیشن کریں گے تاکہ جو لننگ کا پروسس ہے کنڈین ہوئے کوئی چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ میں آپ سے سیکھتا ہوں کمنٹس میں جو بھی کمینٹس بکس کو فالو کیا کریں کیونکہ وٹس ایپ پر سب کو رپلائے کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے مہے لیے بہت شکریہ جزاک اللہ